موسیقی بھولیے سدگردی وکی صاحب یہ سنسار کال ہے راجہ یہاں کرم کا جال پسا رہا ہے نسند ہے اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے آئیے تھوڑا ہم کائیہ پر آج بچار کرتے ہیں موسیقی الگ پرشجب کیا وچارہ لکھ شاوراسی دھاگہ ڈارہ پانچ تکی گھڑی بینی تین گھڑن سے ٹھاڑی کی ہم سب یہ کہتے تھکتے نہیں ہیں کہ جھوٹا سنسار ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے آیا بھی اکیلا جائے گا بھی اکیلا آدھی آدھی چیزیں ہم سب بولتے ہیں پر جہاں تک عمل کی بات ہے اس کا عمل کوئی نہیں کر رہا ہے چلی ایک آیا کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے پانچ تک کی گھڑی بھی نہیں تین گھڑن سے ٹھاڑی کی نہیں تا میں جی و بھرمہ اور میہ سمرت ایسا کھیل کر رہا ہے دشاہ مل رہی ہے پہلی بات یہ شریر پانچ تک کا ہے جل اگنی پرتھی وایو آکاش اب یہاں صاحب بیچ میں ایک بات بول رہے ہیں یہ پنجڑا نہیں تیرا ہنسا یہ پنجڑا نہیں تیرا یعنی اس میں رہنے والے یہ ہنس آتما صاحب نے آتما کو ہنسا بولا ہے کیوں کیوں آتما نہیں بولا جب یہ آتما شد روپ میں کہتی ہے تب اس کی سنگیا ہے آتما دودھ میں جب جامن ڈال دیا اس کا صورب بھی بدل گیا اور اسے کہتے ہیں دہی تب اسے دہی کہہ دیا اسی طرح اسی طرح جب یہ پرانوں کو دھارن کر لیتا ہے پران تو آپ نے دھارن کیا ہے آتما کو پرانوں سے کچھ نہیں لینا ہے پران کیا ہے بھائیو ہے اور یہ آتما پرتھی جل اگنی بھائیو آگا اس سے پر ہے اس لیے پرانے اندھرت جیوے شو جب یہ آتما پرانوں کو دھارن کرتی ہے اس کی سنگیا جیو ہے آپ کو دھیان ہوگا صاحب کا ایک شبد میں نے کئی بار اچھڑ کیا انڈ اور بھرمانڈ سپنا پند اور بھرمانڈ سپنا اس شبد میں آتا ہے چندر سورے بھاس سپنا اس میں ایک شبد آتا ہے چوکانے والا آتما اور بھرمانڈ سپنا جب لوگ صاحب کی بات آپ کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے تو کہتے ہیں قویر صاحب کو جہاں سے آیا وہاں سے بولا نہیں بھائی بھید پڑا ہے بوجھ میں بوجھ سمجھ کو کہتے ہیں اور بھید کشنا ہے آدمی نہیں سمجھ پایا اس میں پھر آگے ایک شبد بھی کہہ رہے ہیں آتما پرماتما سپنا اب پرماتما نرنجن کی سنگیا ہے سنتوں نے کبھی پرماتما نہیں کہا پرماتما تو نرنجن کا نام ہے ایک بار میں ستسنگ کر رہا تھا تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا میں اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا پکار رہا تھا اس کا نام وہ جواب نہیں دے رہا تھا میں نے اسے ڈانٹا بولنے لگا گروہ جی یہ نام تو میرا ہے نہیں ہے میں نے اس کو کہا میں کس کو سنبودھن کر رہا ہوں اس سمیں میرا آئی کانٹیکٹ کس کے ساتھ ہے بولا میرے ساتھ ہے میں بولا تم جواب کیوں نہیں دے رہے پھر بولا جو نام آپ پکار رہے ہیں بھانو میں بھانو نہیں ہوں اوڈانٹ کے لئے اب اس کا کہنا تھا گلت نام پکار رہے ہیں صاحب میرا نام تو پھلن ہے اس لئے میں بھی سکتے میں تھا سنتوں نے اسے پرم ستپرش کا ہے اور صاحب کا ہے کچھ لوگ صاحب بندگی کا مطلب سوچتے ہیں یہ کہیں مسلمان ہوں گے نہیں جب بھارت میں ترک آئے تو بھارت میں اردو اور ہندی دونوں مل گئی ادھان دیتا ہوں رامین کا رامین میں کئی جگہ صاحب ہیں جو سیوک صاحب اے سکوچی نجہت چاہ تاسمت پوچی یہ تو رامین میں گر پرسند نہ صاحب انکولا مٹی ملن من کلپت سولا دیکھئے وہاں کئی جگہ صاحب آیا اس لئے سنتوں نے اس ستہ کو صاحب بھی کہا صاحب تیری صاحب بھی سب گھٹ رہی سمائے سنتوں نے صاحب بھی کہا اب پرماتما شبدتو نرنجن کا جو تک ہے سنتوں نے ستپرش کہا پرمپرش کہا صاحب کہا آئیے اس لئے لوگ بھولے کے میں آ جاتے ہیں پرمپرش اور نرنجن دو الگ سنگیائے ہیں اس طرح منو جو شیوک صاحب سکوچی نجہت چاہت آسمت پوچی رامین میں اس کا اولیک ملتا ہے جب یہ جیو آتما من کو دھرن کر لیتی ہیں تب اس کی سنگیہ آتما ہے جب یہ آتما پرانوں کو دھرن کر لیتی ہے تب اس کی سنگیہ جیو ہے ایسا رامین میں بھی ہے اور ویدوں میں بھی ہے وید کا شلوک ہے پرانیں ڈھرِت جیوے شو پرانوں کو دھرن کرتے ہی یہ آتما جیو کہلاتی ہیں جیسے ڈود کی کعوچک شبد بدل جاتا ہے دہی بننے کے ساتھ اسے دہی کہتے ہیں اس طرح آتما اور بند دشاہ میں جیو ہیں موکش دشاہ میں شیو کہے کبیر دھرنلاس سے یہی جیو یہی شیو آؤ ہم اس شریر پر آ رہے ہیں الگ پرشرب کیا وچارہ لگ چورہ سی دھاگہ ڈارہ الگ پرشرب کیا وچارہ لگ چورہ سی دھاگہ ڈارہ پانچ سترکی گجری بھی نہیں تین کنن سے ٹاڑی کی نہیں تاہ میں جیو برحم اور مایہ سمرت ایسا کھیل بنا ہے چلو میں تو اس پر بیاکیا دیتا ہوں اب الگ نرنجن یہ بھی نرنجن کی سنگہ ہے اس لیے جو نرنجن کی اپاسنا کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں الگ نرنجن جو نہیں دیکھتا الگ پانچ سترک کی گجری بھی نہیں اب پانچ سترک کیوں اور یہ شریر کیسے چل رہا ہے اس پر آتے ہیں تین کنن سے ٹھاڑی کی نہیں پھر اس پر آوں گا اور تاہ میں جیو برحم اور مایہ اس میں جیو برحم اور مایہ بھی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ کائیہ پانچ سترک کی بنی ہے اس کے لیے کسی پرمان کی ضرورت نہیں ہے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے ویدوں میں بھی الگ ہے کہ یہ کائیہ پانچ سترک کی بنی ہے رامین میں بھی اور صاحب نے کئی جگہ بانی میں الگ کیا ہے اس کا الگ تو شریمت گیتہ میں بھی ہے چلو ہم وہی سے چلتے ہیں شریمت گیتہ سے اب منیوں کی مرتیوں کے بعد ارجن ودارت ہو گیا پانچ سترک ہم آپ کو دکھاتے ہیں کائیہ دیکھو کیسے چلتی ہے سمجھنا ہے آگے کہہ رہے ہیں یہ کائیہ ہے سمرت کے لیے کائیہ کی گتکاؤ نہری اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں بھائیا کبیر کائیہ اتھا ہے کوئی وڑھلا جانے بھید اس کائیہ کی لیے آگے کیا بھول رہے ہیں شیو گورک سو پچ پچ آ رہے ہیں اس کائیہ کا تھا نہ پھائے آدمی پوری عمریا اس میں رہ کے گزار لیتا ہے بتا ہی نہیں چلتا ہے کہاں کام ہے کہاں کرود ہیں کہاں لوگ ہیں کہاں اینکار ہیں کہاں من ہے کہاں آتما ہے کہاں تین گونہ رجتم ست نہیں جانتا ہے یہ باہد ہی دنیا میں بھٹک رہا ہے صرف ایک سکھ جون رہا ہے اندریوں میں اس کی سکھ کو کھوشنے کی بڑی خراب ہے جیسے چکو اور چاند کو کلوب ہونے کے بعد انگاروں میں چاند کا آباز انبو کرتا ہے چون جلہ دیتا ہے کسی بھی اندری کا آنند پیڑا دائک ہے آنند دائک نہیں ہے اور اس کا پرتفل بندن ہے پانچ سکھی پیوں پیوں کرتا ہے بھوجن چاہت نیاری نیاری بڑی پربل ہیں یہ اندریوں اور سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے اس میں بڑے دھرندرواز کرتے ہیں انہی پانچ اندریوں پر کہاں پانچ سکھی پیوں پیوں کرتا ہے بھوجن چاہت نیاری نیاری سنتوں گھر میں جھگڑا بھاری ہے سنتوں گھر میں جھگڑا بھاری ہے کتنی پربل ہیں جب آدمی میرے پاس کوئی کہتا ہے آپ کے ہاں رہا ہوں آشیوہ کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے تو شیوہ داروں کی بڑی جورت ہے ساٹھ پرتیشت آشرا میں ہمارے چار سو پچیس میں سے جس میں چالیس پرسنٹ یعنی دو سو کے پاس آشرا میں جو خالی پڑے ہیں میں تو بھوڑو بھوڑو کو بھی کہتا ہوں آ جاؤ رہو آپ کو سب ہی صفدہ دیں گے اُدھارن دے رہا ہوں میں بھوپال نے صدگرو کبیر صاحب کا انتردھیان دیوست مناتے ہیں نرران دیوست نہیں کہنا کیونکہ کبیر صاحب بندن میں نہیں تھے تو موکش کیسا تو مہاتمہ لوگ بھی آتے ہیں پچیس تیس مہاتمہ تھے زیادہ ہی ہوں گے اس میں پندرہ بیس مجھ سے دکشہ لیے تھے تو میں نے ان مہاتمہوں سے کہا بھائی آپ ایسے گھوم رہے زولی رنڈا لے کر کے میرے ساتھ چلو آشرم میں رہو آپ کو سب سے بدھائیں لوگا جو آشرم میں رہتا ہے وہ ایک طرح کا ڈپٹی مہانت ہو کر رہتا ہے چاہے وہ لولا لنگڑا اور چاہے بے کوپ نمبر ایک ہے وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے بہت بڑا آدمی ہوں میں نے آٹھ کمانڈر یہاں رانجڑی میں دکھایا تھے لائی پروگرام میں جنہوں نے وہ دیکھا ہو پروگرام وہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں دیکھا ایک سرسواتی بینجیات کھڑا کر رہی ہے میں نے پھر ان کا انٹرویو دکھایا تھا اس میں سے ایک کمانڈر تھا میں دوبارہ آٹھوں کو کھڑا کر کے سب کو بتاؤں آکی یہ کمانڈر دیکھ لو اس میں سے ایک کمانڈر سے میں نے پوچھا سات اور نو کتنے ہوتے ہیں بھولا وقت دو میں نے کہا وقت کتنا چاہیے بھولا دو تین دن میرے میں جھوٹھی بات نہیں کر رہا ہوں انہوں نے کہا دو تین دن میں ہستا نہیں ہوں میں کامیڈین بھی ہوں لوگوں کو ہسا ہسا آکے لوٹ پوٹ کرتا تھا میں آج کھل بادریشن اور لوٹ زیادہ آگیا ہے آشرم کا تو ہسنے کا موقع تھوڑا کم مل رہا ہے میں گردیو کو ہسا ہسا کر کے پیٹ میں درد کر دیتا تھا کہتے تھے مدھو میرا ابھی چپ کراؤ میرا پیٹ پھٹ جائے گا وہ شام کو آئی مجھے سات اور نو سولہ ہوتے ہیں میں نے کہا بات سنو تم نے دو تین دن کا وقت مانگا تھا اتنی جلدی کیسے تم نے یہ پہلی سلجھا لی بولا آپ کی کرپہ دیکھو اس میں بھی میری کرپہ بولی یہ میری کرپہ ہے کہ سات اور نو کے لیے تین دن چاہیے یہ تو بڑی بیکار کرپہ ہیں پھر تو لیکن وہ مند بدھی کہہ رہی ہے میں نے پان سو رپے کا نوٹ نکال کر اس کو دیا ہے نام اتنی خوش ہو گئی جیسے اتنی اتنا بڑا ایک سمسیا کا حل ڈھونڈ لیا ہو یہ سے لوگ ہے کیا کروں ایک کہا ہوت ہے something is better than nothing کچھ بھی نہیں سے تلوڑا بہت کافی ہے اور ہندی شبدوں میں کہتے ہیں نہیں ماما سے کانا ماما اچھا ارے ماما ہی نہیں ہے کانا ماما ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ آشنا میں تو مجھے کوئی نہ کوئی آدمی چاہیے نہیں تو کوئی پنکھا اتار کے لے جاتا ہے ہوتا ہے کوئی کوئی سامان اتار کر کے لے جاتا ہے چوری کافی کرتے لوگ کوئی کوئی تو دان پاتر اٹھا کر لے جاتا ہے اور دان پاتر اٹھانے کا دھندہ تو ہمارے آئے نہیں بندروں میں بھی ہو رہا ہے آپ نے کئی بار اور ایک ڈکشن میں ہے وہ وہ بھگوان کا مکٹ بھی اتار کے لے گئے تھے برا جو خوجن میں چلا برا نہ ملیا کوئی جو دل خوجا آپ نہ مجھ سے برا نہ کوئی ہم چوروں سے بھی نفرت نہیں کر رہے ہیں پر چوروں کا سمرتھن نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نیموں میں چوری ورجت ہے پر وہ چور کیوں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ اپنے شریر کی آوشکتہ ایسی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اس کو کوئی کام دھندہ نہیں ملا چوری کرتا ہے برا جو خوجن میں چلا برا نہ ملیا کوئی تو وہ مہاتما لوگوں کو میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا بھائی ادھر ادھر بھٹک رہے ہو تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو آپ کو آشرم میں لکھیں گے اور کسی چیز کی کم ہی نہیں ہوگی بھوجن وہاں ملتا ہے کچھ لوگ چڑھاوا بھی دیتے ہیں وہ چڑھاوا بھی کچھ لوگ گول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ جن لوگوں کو رکھا ہیں وہ چیتن اور پورے سمجھ پہ نہیں ہے مجبوریاں رکھنا تو پڑے گا نا اور میں صاحب کہتا ہوں کہ آشرم میں رہنے والے کسی بھی آدمی کو آپ پیسہ کوڑی نہیں دیں اس سے برشتہ سر بڑے گا ان کی آوشکتہ ان کی پورتی ہم خود کرتے ہیں تو میں نے مہاتما کو کہا بھائی آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کھام کھام پریشان ہو جاتے ہوں گے میرے ساتھ چلو باری باری ایک سے پوچھا چلوگے بولا نہیں مہاراج ایسا ہے ابھی بٹیا کا بیاہ کرانا ہے ہاں تم تو بھےش میں ہو بھےش دھارن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنسار تیاک دیا ہے تو ابھی بٹیا کونسی ہے پھر دوسرے سے کہا بولا مہاراج نہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں ہاں اس کا مطلب اب تم نے یہ بھےش دھارن کیا ہے صرف لوگوں سے پیسہ حاصل کرنے کے لئے چلو اس پر بھی ایک بات کرتا ہوں ایک لنگڑا مہاتما تھا سادو بھیگ مانگ رہا تھا کیونکہ بھیگ تب ہی ملے گی جب ڈسیبل ہوگا شریر میں نقص ہوگا بانو جیسا بھیگ مانگا تو لوگ بیشتی کریں گے کہیں گے ہٹا 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 دونوں ہاتھ پاہ میں جاں کما بھیگ کیوں مانگ رہا ہے تو لنگڑا ہو کر کے بھیگ مانگ رہا تھا کسی نے کہا ارے بھائی لنگڑے کو زیادہ بھیگ نہیں ملتی اندھے کو بڑی بھیگ ملتی ہے میری بات دھیان سے سننا چھٹکلا کہنے کے لئے بھی اکل مند آج بھی چاہیے اور سننے کے لئے بھی اکل مند چاہیے چھٹکلا سننے کے لئے بھی اکل مند چاہیے اور کہنے کے لئے بھی اکل مند چاہیے اگر چھٹکلا نہیں سمجھا تو وہ حاضر گئی نہیں اور کہنے والے کے پاس ایک اسٹائل اپنی ہونی چاہیے تو ایک دن میں ایک چھٹکلا بول رہا تھا کیونکہ چھٹکلا سننے کے لئے آدمی اکل مند چاہیے چھٹکلا کیا تھا؟ ایک سیٹھ اور سیٹھانی تھے لدھیانہ کے تو ایک سیٹی چارٹر بھی ہوتا ہے یعنی ہر اے 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 پورٹ پر ایک چھوٹا جاہج بھی ہوتا ہے جو شہر کا چکر لگاتا ہے پیسے لیتا ہے ازار دو ازار چار ازار ایسا لیتا ہے تو سیٹھ نے کہا سیٹھانی نے کہا بھائی جہاج میں ہمیں بھی بیٹھنا ہے سیٹھ نے کہا بھائی پیسہ کرایا زیادہ ہے سیٹھ بڑا کنجوس ہے آپ کو میں بتاتا ہوں وہ دھیان سے سننا نبے پرسنٹ امیر لوگ کنجوس ہوتے ہیں کھلے ہاتھ والا امیر جلدی بنتا ہی نہیں ہے جو بھی کافی دھنی ہے اس کو کنجوس سمجھنا جو میری بات سے سہمت ہے وہ ہاتھ کھڑا کرنا سیٹھ بڑا کنجوس تھا سیٹھ نے سیٹھانی کو ٹالتا رہا لیکن سیٹھانی بھی تریہ ہٹ بال ہٹ راج ہٹ ساد ہٹ مشور ہے یہ جو میہاں جد کر لیا نا پھر برما جی بھی نہیں ہے ان کو پٹھنی پڑھ رہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے تری ہٹ بھی راج ہٹ بال ہٹ ساد ہٹ بڑا پریشان ہوئے ہیں سیٹھ بار بار سیٹھانی کہہ رہی تھی جہاز میں بیٹھنا ہے سیٹھ نے سوچا یہ روز جان کھاتی ہے چلے یار ایک بار جان چھڑاتے ہیں اور جہاز کے گھومنے کا اس سمیہ کرایا تھا سور پہا ایک سواری کا سیٹھ سیٹھانی کو لے کر کے پہنچا ایئرپورٹ پائلٹ کو کہا بھائی ہم دونوں بھی چلیں گے یہ لو دو سو روز ہمیں بھی تھوڑا جہاز میں چکر کٹھو پائلٹ نے کہا سیٹھ جی دو دن سے کرایا بڑھ گیا ہے اب دو سو روز ہے تو چار سو روز پہ دے دو تب آپ دونوں کو ہم بیٹھا سکتے ہیں اب وہ پرانہ کرایا ہے ابھی دو تین دن سے ڈیزل پیٹرول بڑھ گیا ہے اب کرایا ایک سواری کا دو سو روز ہے سیٹھ نے سیٹھانی کو کہا چلو گھر دو سو روز نہیں دیں گے اب دونوں کا جھگڑا ہونے لگا پائلٹ بھی رنگین مجاج کا تھا آپ دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ خوب ہستے ہیں دوسرے کو ہستے ہیں جب دونوں کا جھگڑا دیکھا آپ میری بات دھیان سے سننا میں یہ پرسنگ کیوں اٹھایا مجھے کیسے لوگ ملتے ہیں وہ آپ سننا ہوتے ہیں جب دونوں کی لڑائی ہوتی رہی پائلٹ نے کہا سنو سیٹھ کوئی بات نہیں ہے میں سو سور پہ لوں گا آپ سے شرط ایک ہے میں ہوای جارج اُلٹا پُلٹا چلاوں گا اگر تم نے در سے یوں کیا تو پھر دو سور پہ دینے پڑیں گے اگر تم نے سین کیا تو پھر دو سور پہ لوں گا سیٹھ نے کہا سین نہیں کریں گے دونوں بیٹھ گئے پائلٹ بھی رنگیلا تھا آپ نہیں دیکھتے کچھ مجھا کی لوگ ہیں ہمیشہ مجھا کرتے رہتے ہیں کچھ دکھوں میں ہمیشہ ڈوپے رہتے ہیں جہاز لے گیا اُلٹیا پھلٹیا پھلائے اور دیکھ بھی رہا تھا سیٹھ سی نہیں کیا شرط تھی سیٹھ کی سٹھانی کی نہیں بولا وہ عورت جاتا ہے ڈر سکتی ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے لیکن تم سیٹھ اگر سین کیا نہ ڈر سے پھر چار سو لوں گا دو سو کے بدلے سیٹھ بولا ٹھیک ہے اب جتنی کلاب آجی تھی اس نے جہاز کو کھلائی لیکن سیٹھ سین نہیں بولا جب نیچے اُترے پیلٹ نے کہا سیٹھ بڑے مضبوط نکلے آپ بولا ہاں آپ نے کلاب آجی کھلائی میں سین نہیں بولا کیونکہ چار سو دینا تھا اُلٹی بُلٹی کیا سیٹھانی بھی گر گئی نیچے میں نے تب بھی سینیں کیا پیلٹ ایک دم چھو گیا سیٹھانی گر گئی بولا ہاں وہ تو گر گئی بولا میں تب بھی سین نہیں گیا اتنے میں گاڑی میں میں چھوٹکلا بتا رہا تھا تو ایک آدمی میرے ساتھ پندرہ سولہ سال رہا وہ میرا کیر ٹیکر تھا سب کوڈینیٹ نہیں تھا سب کوڈینیٹ ہوتا ہے نوکر اور کیر ٹیکر تو ہوتا ہے بچارہ دھیان رکھنے والا وہ نوکر نہیں ہوتا ہے وہ میرا کیر ٹیکر تھا اور میرے ساتھ پندرہ سولہ سال رہا ہے جب میں نے پائلٹ اور سیٹھ سیٹھانی کی بات بتائی تو گاڑی میں ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی بولا اس سے پوچھو تو صحیح چھوٹکلا کیا تھا لیکن وہ ہس کیسے رہا تھا آپ دیکھتے ہو نا کپل شرما کے پروگرام میں نو جوت سنگھ سدھو ہستا ہے جو کبھی وہ دیکھے ہیں وہ آدھ کھڑا کرو واہ اس کا مطلب سب دیکھتے رہتے ہیں اب جو میرے ساتھ بیٹھا تھا وہ بھی ہسے جا رہا تھا لڑکی نے کہا اس سے پوچھو تو صحیح کہ مسئلہ کیا تھا کیوں ہس رہا ہے میں نے کہا بتاؤ جو چھوٹکلا بتایا بولا ایسا تھوڑی ہے میں بے کوپ ہوں پتا ہے سیٹھ سچانی تھے جہاز میں جانا تھا جہاز پورا پورا ریپٹ کیا سو سور پہ کرایا تھا بعد میں کہا نہیں سور پہ نہیں ہوگا دو سور پہ ہوگا تو اس طرح لڑائی جگڑا دیکھ کر پیلٹ بولا پھر اس نے بولا میں ایسا بھی چلاؤں گا سی ہی نہیں کرنا ایسے ایسے پھر سیٹھ بھی گر گیا سیٹھانی بھی گر گئی اس طرح چھوٹکلا کہنے والا تو سطر کو سننے والا اس سے سطر کو نہ چاہے لیکن وہ ہسی ایسے ہس رہا تھا جیسے وہ دیکھا نا کبل شرمہ کے اس میں کافی ہستے ہیں اکیلا زندو تھوڑی ہے پاگلوں پاگلوں سے پورا کام چلاتا ہوں اپنا تو بھو بھو بھولا میں نے ان آتما کو کہا بھائی دوسرے کو کہا تو شل بولا جنانی بیمار ہیں گرو جی اب اس کا علاج کرنا پڑتا ہے تُو تو سادو ہے تُو نے بھیجدارن کیا ہے سنیاز کا تو پھر جنانی بنانی کیسی ہے یہ کلی ہو گئے یہ کلی ہو گئے ایک بھی نہیں ملتا ہے ڈھونڈے سے نہیں ملتا ہے آگے میں نے فینسلا کیا اب جلدی میں اور آشم بنائیں نہیں نہیں ہے میں ایک اُدھار لیتا ہوں اڑنیا میں ہمارا ایک آشم میں نند پر میں آشم میں پکا آشم میں پکا حال کم سے کم وہ حال میں لاغت ہی ڈھائی تین کروڑ روپے گئے پنکھے لگے ہیں بجلی ہیں کچھ سب چیز ہیں لیکن آدمی ایک بھی نہیں ہوں ہاں وہ بچارے رات کو ایک دو آ جاتے ہیں بس تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے آگے چلتا ہوں اس طرح انسان پوری زندگی سنگرش کرتا ہے لیکن اسے سکھ نہیں ملتا ہے اندریوں کی چکر میں رہتا ہے کیا یہی آتما ہے کیا نہیں یہ آتما نہیں ہے اس لیے شریر کی بناوٹ اتنی کروڑی کر لے ایک دوئے ہوئے تائیں سمجھاؤں ایک دوئے ہوئے تائیں سمجھاؤں سبہ ہی بھلانے پٹھوا کے دھندہ کہے کبیر میں کس کس کو سمجھاؤں سب جگھندہ تو اس کایا کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہاں سے ترنگیں آ رہی ہیں یہ پورا شریر ایک دوکھا ہے آتما کے ساتھ جب میں پوری روحانیت بھولوں گا دنیا کہے گی اس سے بڑا پاگل دنیا میں اور کوئی آدمی ہے ہی نہیں اس لیے میں شبدوں کو سنجھوک کر کے یہ بات بھولا ہوں پانچ سکی پیوں پیوں کر رہتے ہیں بھوجن چاہت نیاری نیاری جب یہ بات ایک صد ہے کہ آتما ہمار ہے شریر ناشوان ہے ہم دیکھ بھی رہیں ہماری پرکریہ کے اول شریر کے لیے اللہ صاحب کے شبد چیتام نہیں ہے وہ پورے کوشنوری شبد ہے ایک دو ہی ہوئے تاہیں سمجھاؤں سب ہی بھولان ہے پٹوا کے دندہ کہے کبیر کس کس کو سمجھاؤں سب جب اندھا ہم سب پاگل کس کو کہتے ہیں ششی تھاکرش جس کا دماغی سنتولن ٹھیک نہ ہوسے بالکل جس کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں ہو اب کبیر صاحب کیا کہہ رہے سنتو یہ چک بھوڑا نا کہہ رہے پوری دنیا پاگل ہے بھائی ہماری اور بات ہے ششی پندیت کو اگر کوئی اور کہے پاگل تو یہ گھسا ہو جائے گا پوان کو کوئی کہے پاگل ہے تو تو گھسا ہو جائے گا ساچ کہوں تو مارند آئی جب یہ جانتے ہیں کہ آتما عمر ہے شریر ناشوان ہے اور مانو تن آتما کلین کے لئے ملا ہے اس کے بعد بھی ہم شریر کے لئے جیے جا رہے ہیں یہ پاگل بنتی نہیں ہے اب یہاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہے کبیر کس کس کو سمجھاؤں جاؤں سب جگ اندہ اب آپ کو کوئی کہے اندھے تو بھائی آپ برا نہیں مان ہوگے اب صاحب کیا کہہ رہے ہیں پوان سب جگ اندہ اندہ کیوں کہہ دیا اپنے اندر کے بیکاروں کو نہیں دیکھ پا رہا ہے آدمی کان کرو دلو مو اینکار اور ان کا ویک جو آ رہا ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے اس لئے یہ شریر جو ہے یہ گوشکی بیل ہے یہ پنجرہ نہیں تیرا اور ہر ایک انسان اس جیون میں صرف اس کے سکھ کے لئے ہی جی رہا ہے پر یاد رکھنا نہ تو من کبھی ترکت ہونے والا ہے ان کا دمن کرو نہ تو اندریاں کبھی ترکت ہونے والے ہیں دیکھئے ایک بات چیز ہے آج کل ہم جٹل یوگ میں جی رہے ہیں بہت جٹل ہے اس تری دودھ موہیں بچے کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ بھگ جاتی ہے ہاں ایسا ایسا یوگ آ گیا ہے آدمی اپنی پتنی اور دو ننھیں بچوں کو چھوڑ کر بھگ جاتا ہے ہمارے پاس یہ سب کیسز آ رہے ہیں ارے سوچو جو پتپدار ہمارے رانی کے یہ وہی تو کانی کے ہیں تم کہاں چکڑ لگا رہے ہو اب یہاں صاحب چیتاونیاں کیا دے رہے ہیں پر ناری منہنگ بھئی اگر خوش ہوئی دیے نہ سکت کچھ اور کچھ نہیں دے سکتی ہے گوہ موت آگے دھرے یہی نرک کا ٹھول اس لیے سب سے پہلے جو نیم آپ کو بتایا ہیں وہ آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں گے جب بھی کچھنا زیادہ ہوگا گھر میں درگند ہو جائے گی آپ وہاں رک نہیں پائیں گے ٹھیک ہے اندر صفہ باہر صفہ پھر صاحب کائے کھا میں چھوٹا ادھارن دیتا ہوں آدمی اس کھایا کی بھی صفہ نہیں کر پاتا ہے اس طرح سب چیزوں کی صفہی کے لیے ایک نیم ہے اس طرح انتہ کرن کی صفہی بھی چاہیے جتنی اندر جو آپ کے اندر دوشت بھاؤنہ اٹھ رہی ہے اسے انتہ کرن ملن ہو جاتا ہے جب انتہ کرن ملن ہو جائے گا تو آپ کو شبہ شبہ کرم نہیں دیکھیں گے اس لیے صاحب کہہ رہے ہیں اندر صفہ باہر صفہ پھر صاحب کائے کھا میں چھوٹا ہوں میں چھوٹا ہوں تو بندوں یہ پکڑ کر نام کا جارو صفہ کر حضر دل کو جب آپ سمرن کرتے ہیں اسی سمیہ آپ کا انتہ کرد شد ہو سکتا ہے پکڑ کر نام کا جارو صفہ کر حضر دل کو معافی چاہتا ہوں بولیے صدقر دیو کی جائے صحیح بند